اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد امران خان نے بانی ایم کیو ایم کو بھی پاکستان لانے کا اعلان کیا تھا کیا انجام ہوا جس انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پریشر کے اندر گریس کے ساتھ ریسپونڈ کرنا ریاکٹ کرنا کیا ہوتا ہے اس انسان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جس انسان کی پوری کی پوری ذمہ داری اب پاکستان میں جہاں پر لوگ روٹی کو ترسے ہوئے ہیں چینی اور آٹا غائب ہے مارکٹ سے اور مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ان کی توجہ ساری امران نواز شریف کے اوپر ہے اور کل انہوں نے جو باتیں کی میں تو صرف یہی سمجھ رہی تھی کہ انسان اگر بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے اس کا قد پھر بھی چھوٹا رہتا اس کو چھوٹے قد کو بڑھا کرنے کے لیے بڑے لوگوں کے نام لینے پڑتے ہیں اس لیے وہ ہر وقت نواز شریف نواز شریف کی رٹ لگائے رکھتے ہیں فاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ مریم نواز غصے سے بھری ہوئی اور بوکھلاہت کا شکار ہیں اخلاقی دیوالیا پن کا شکار افراد جمہوریت کے علم بردار نہیں ہو سکتے قانون کے مفروروں کو قوم کی رہنمائی زیب نہیں دیتی ٹوٹر پیغام میں شبلی فراز نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کرپٹولے کی خلاف قوم کو جگایا ہے ہم کرپشن کے خلاف جدوجہت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس روز جو کچھ کراچی میں ہوا روز روشن کی طرح آیا ہے انکواری کا حق صرف سندھ حکومت کو ہے دیگر اداروں کو دابن کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے کوئیٹا روانگی سے پہلے لیگی رہنماء مریم نواز کی صحافیوں سے گفتگو کہا کہ حقائق کو مسخ کرنے سے شپایا نہیں جا سکتا انکواری کرنے کا حق سندھ گورمنٹ کو ہے کسی ادارے کا اور حق نہیں ہے ان کو انویسٹیگیشن میں شامل ضرور ہونا چاہیے لیکن جو کچھ اس دن کراچی میں ہوا وہ روز روشن کی طرح آیا ہے اس میں کسی انکواری کی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہے اب اگر انکواری کے لیے آپ نے اتنا ٹائم اس لیے لیا ہے کہ آپ اس کے اوپر گلاوس اوور کر دیں تو اس طرح اگر آپ حقائق کو تبدیل کریں گے لوگوں کو جھوٹ بتانے کی کوشش کریں گے اور حقائق کو دمانے کی کوشش کریں گے اور اپنی غلطیاں چھپانے کی کوشش کریں گے تو ایسا ہوگا نہیں بولٹن میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ پیج تو پھٹ گیا کیا مو بولے سیاسی بہن بھائی تزادات کا شکار ہو رہے ہیں کیپٹن سفدر کی گرفتاری پر مریم نواز اور بلاول بھٹو الگ الگ ٹریک پر آگئے بلاول بھٹو نے گرفتاری کے معاملے کی تحقیقات کے لیے آرمی چیف سے درخواست کی مریم نواز نے کہا کہ عدلیہ اور حکومت کو ہی تحقیقات کرنی چاہیے مولانا فضل رحمان بھی بلاول کی اپیل پر سوال اٹھا چکے ہیں نوٹس جو ہے نا وہ حکومت کو لینا چاہیے عدلیہ کو لینا چاہیے وہ کسی اور کو نہیں لے اور نہ ہی کسی اور سے اپیل کی جائے یہ ہے مریم نواز کا بیانیاں مگر انہی کے مو بولے بھائی بلاول کا بیانیاں تو اس سے بلکل الگ ہے میں مطالبہ کرتا ٹی جی آئی ایس آئے سے جنرل باجوا سے جو چیف آف آمی سٹاہ اپنا اقدارے کے آپ اندیسٹیگیشن کرو کیپٹن ڈیٹائڈ سفدر کی گرفتاری کیا پی ڈی ایم کی لڑیاں بکھرنے لگیں ساری کیونکہ ایک طرف بلاول نے کی تحقیقات کی اپیل مگر مریم نواز نے الگ ہی دی دلیل بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے صرف مو بولے بھائی ہی نہیں مریم کی اپنی پارٹی کی ترجمان اور ہمنام مریم اورنزیب بھی یہی اپیل کر چکی ہیں چیف آف آرمی سٹاہف سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس انکوائری کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں کس نے حملہ کیا کس کے آرڈر پہ ہوا اور کیوں ہوا اس انکوائری رپورٹ کا یہ بھی حصہ ہونا چاہیے آرمی چیف کے نوٹس کو پیپلز پارٹی کے سینئر راہنمہ رضا ربانی نے بھی سراہا دوسری طرف پی ڈی ایم کے سربراہ اپنی اتحادی جماعت کی سرکار پر ہی سوال اٹھاتے ہیں اگرچہ سن حکومت نے انکوائری کی عامل کو قبول کیا تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ جن کو اس واقعے کا ذمہ دار خرار دیا جا رہا ہے انکوائری بھی وہی کریں نہیں انکوائری بھی وہی کریں نہیں یہی نہیں نونلی کے راہنمہ بھی اس معاملے پر ایک پیچ پر نہیں خوج کہ کوئی اثر اس معاملے پر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے پرکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں سب کی اپنی اپنی موومنٹ بتا رہی ہے کہ ٹرین ایک ٹریک پر نہیں جا رہی ہے کیپٹن ڈیٹائرڈ سبدر ایوان کی گرفتاری پر وزیر اعلیٰ سندھ کے متضاد بیانات سامنے آگئے کبھی کہا کہ دھمکیاں مل رہی ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ کسی میں حمد نہیں کہ وہ دھمکائے یہ معاملہ کیا ہے اس رپورٹ میں جانی ہے دھمکی تو آ جاتی ہے مجھے بھی دھمکیاں آئی ہیں کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی نہ کسی میں حمد ہے دھمکی دینے کی کیپٹن ڈیٹائرڈ سبدر کے معاملے پر خیرپور میں بھی دعویٰ دھوڑایا کہا مجھے بھی دھمکی ملی مراد علی شاہ سکر پہنچے تو صحافی نے پھر سوال پوچھ لیا مگر اس بار وزیر اعلیٰ سندھ نے نہ صرف یو ٹرنڈ لیا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ کسی میں ہمت نہیں کہ انہیں دھمکی دے مجھے کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی نہ کسی کی ہمتیں دھمکی دینے کی میں نے جو کہا تھا وہ تکریر سننے میں محول تھا نا کہ جی پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو کیا ہماری حکومت تو نہیں ختم ہو جائے گی وزیر اعلیٰ سندھ نے بات گھوماتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دھمکی کا نہیں کہا تھا بلکہ لوگوں کی باتوں کا ذکر کیا تھا اور پیپلز پاچی رہنما خرشید شاہ نے مزار قائد پر کیپٹن سفدر کی نعرے بازی کو ٹھیک قرار دے دیا وہ کہتے ہیں کہ بابا قوم کے سامنے کوئی روتا ہے پریاد کرتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس پر اتنا بڑا رییکشن دکھانا افسوسناک ہے قائد اعظم محمد علی جنہ اپنا فادر اپنا نیشن ہے تو اس کو بابا قوم بھی کہا جاتا ہے کوئی اگر نعرے لگاتا ہے وہاں جا کے شکایت کرتا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ کیونکہ ایکچول وہ لیڈر تھا وہ لیڈ کر رہا تھا تو اس میں کیا پریشانی ہے اگر کوئی آکے روتے ہیں غلط روتے ہیں صحیح روتے ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے تو اس پر اتنی بڑا رییکشن دکھانا میں سمجھنا ہوں کہ بایت سے افسوس ہے اور کوئی بھی اس بات پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ان کو ایک پیج پر بٹھا دیں گے اب تو میں سمجھتا ہوں جو پیج ہے وہی نہیں رہا پیج ہی پھٹ گیا ہے مزار قائد پر نعر بازی کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے رہنماوں میں اختلاف سامنے آ گیا اس سے پہلے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے مزار قائد کے اہاتے میں نعر بازی کو نامناسب قرار دیا تھا کہا تھا کہ قانون موجود ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہوگا سعید غنی اور ناصر شاہ نے مزار قائد پر نعر بازی کو افسوسناک قرار دیا تھا بس پر عمل کرنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے یہ مصرم میں اشتائی افان کیا ہے کہ یہ نارے مارکی مزار کے عادر کے عادر مانگی نہیں ہے یہ کوئی پہلی مارک نہیں ہے یہ پیلی ہے کہ کئی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس سے زیادہ مزار کی ضرقات ہو اور یہ بالکل صحیح یہ کارموں موجود ہے اس کارموں کے لئے ایک ایکشن یہاں جا سکتا ہے معاملے خصوصی شہباز گیل اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اینہ دیتے کملے بھی مال بنا دے رہے ہیں لیلے ایس ٹبر دے کملے لے وہ بھی مال بنا دے رہے ہیں جو تیز ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں جو کملے ہیں وہ بھی مال بناتے ہیں تو حیران ہوئی یہ کوئی بیماری کی طرح ان کو لگ گئی ہے یہ چیز کہ کرپشن کرنی ہے اب آتے ہم کراچی کے واقعہ پہ میں کوکلی شارٹ پریس کانفرنس کروں گا آپ کی بارہ بجے کی ہیڈ لائن ہے تو چینلز کا بھی خیال رکھنا چاہیے میں دوستوں سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنے کیمرے وہاں موڑیں آواز میری چلے گی لیکن کیمرے اگر وہاں موڑیں تو میں آپ کو یہ ایک بات دکھانا چاہتا ہوں یہ بڑی بات ہوئی کہ دروازہ توڑا گیا وہاں پر پولیس کے علاوہ لوگ آئے اپنے ہی گارڈ جو ٹیلی فون کے اوپر لے رہے تھے انسٹرکشنز ان سے ایک زیشان صاحب تھے ایک شکور صاحب تھے ان کو اداروں کے لوگ بنا کے ایک من پسند چینل پہ چلوایا گیا وہ نیریٹیف بلکہ دو پہ چلوایا گیا وہ پھر ان چینلز کو میں تو یہی کہہ سکتا تھا کہ آپ کو مامو بنایا جا رہا ہے لیکن کئی دفعہ تو لوگ خوشی کے لڑووں کے ساتھ بھی مامو بنتے ہیں یہ اب ان دوستوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خوشی سے مامو بن رہے تھے یا یہ بنا رہے تھے کہ اداروں کے خلاف پھر نیریٹیف ایک دیا جا رہا تھا آج میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو انفرشنیٹلی ہم نے فوکس نہیں کی اس دن کی ان کا ذاتی رپورٹر جس کو وہ درویش آدمی جو ہے کیپٹن ریٹائیٹ سفزر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل کر دو اب وائرل کر دو اس ویڈیو کو وہ جو انہیں سر کہہ رہا ہے وہ تمام ویڈیو میں دروازے کے سامنے بھی کھڑا بنا رہا ہے اس کے بعد وہ لفٹ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہے وہ ہر جگہ پہ وہ ان کا پرائیوٹ کیمرہ مین ہے ہر جگہ پہ کیپٹن سفزر کے آگے وہ ویڈیو بناتے جا رہا ہے اور ایک ایک پولیس مین کو فوکس کر رہا ہے وہ اور وہی ہے جس نے آخر پہ گاڑی کے قریب بھی وہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں پچھ یہ دروازہ ٹھٹا ہے تو کمڑیو یہ دی ویڈیو شیئر کر دیو اس کیمرے دی یہ کیا ادھر آپ نے لے کے جانے جہاں لندن کے فلیٹ ہے صرف وہاں چلانی ہے یہ ویڈیو دے نا پہلے دن لوگوں کو آپ کے پاس تو ویڈیو اب سی سی ٹی وی پہ کیوں ہے آپ پاس تو اپنی ویڈیو ہے یہ چلائیں جی ذرا پر حل آپ آگے کر کے لیکن چلیں آپ اگلے سین میں بھی ہوگا وہ ہر سین میں یہ لفٹ میں کھڑا وہ ویڈیو بنا رہا ہے ابھی آپ کو آگے بھی نظر آئے گا جس سین میں آپ جائیں گے وہ آگے آگے کیمرہ لے کے یہ بائیس منٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو بھی پروائیڈ بھی کروں گا وہ ہر جگہ پہ کیمرہ لے کے آگے سکاٹ کر رہا ہے نے اور وہ ہوتیل کے کبرے کے صاحب نے بھی ہے وہ یہاں بھی ہے وہ راداری میں بھی ہے کوریڈور میں بھی ہے ریسپشن پہ بھی ہے جب تک کیپٹن صاحب جاتے نہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ابھی پھر نظر آئے گا وہ آگے آگے کیمرہ لے کے چلتا جائے گا ہر جگہ پہ ایک ایک پولیس والے کو یہاں لفٹ میں اس نے فوکس کر کے ایک ایک کے چہرے کی ویڈیو بھی بنائی ہے یہ پیچھے چلے گئے آپ کیا کیا آپ نہیں نہیں ٹھیک آگے کر دیں تھوڑا سا یہ یہ سیند ذرا تھوڑی دیر تھوڑا سا اور آگے کیجئے اور آگے کیجئے اور آگے یہ پیچھے آگے ہیں اور آگے کیجئے اور آگے کیجئے اور یہ دیکھئے یہ آپ دیکھئے یہاں پر یہ کیمرہ میں نے آپ کو یہ کھڑا ہے لڑکا یہ سب کی ایک ایک کی ویڈیو بنا رہا ہے یہ ساتھ آیا ہے کمرے کے سامنے سے یہ ایک ایک کی ویڈیو بنا رہا ہے یہ لڑکا یہ دیکھئے آپ یہ ایک ایک پولیس مین کو فوکس کرے گا الگ الگ سے ان کے ناموں نیم پلیٹس تک کو یہ بیچ میں لے گا اب ذرا آپ کو کوئی ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہنا پڑے گا یہ جیسے ہی فلور آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر جگہ پہ سکوٹ کر کے جائے گا مریم صفدر اتنی انفرچنیٹلی نکمی جھوٹی ہیں یہ دو میڈیکل کالیجز سے فیل ہوئیں جس میڈیکل کالیج میں گئیں بدقسمتی سے اس کے پرنسپل کو بھی نکلوایا کیونکہ وہ داخلہ نہیں دے رہے تھے کینگ ایڈورڈ والے والد نے ان کو نکلوا دیا اس ٹائم بھی اداروں نے اسے سپورٹ کی اور یہاں پر اس کا داخلہ کروایا وہ بھی نہیں کروانا چاہیئے تھا میں تو یہ کہوں گا سرس کھا کے یہ دیکھئے یہ کیمرہ مین آگے آگے جا رہا ہے یہ اب آپ دیکھئے ہر جگہ پہ آپ کو یہ آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ کیمرہ مین کیمرہ اس کا آن ہے اور پیچھے ہے ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہے سٹینڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کیمرہ اچانک کہیں سے پکڑ کے لے آیا ہے اس نے بقائدہ ٹرائپوڈ کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے یہ تو ایسے جیسے شادی کی بدائی ہوتی ہے تو اس میں وہ جو ٹرائپوڈ پہ لے کے آگے آگے وہ چلتا ہے کیمرہ کوئی سین نہ مس ہو جائے کوئی انگل نہ مس ہو جائے یہ ڈراما تمام کا تمام اورکسٹریٹڈ تھا آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ ڈراما تمام کا تمام بنایا ہے وہ دیکھئے وہ چل رہا ہے آگے آگے ایک جگہ کی فوٹیج وہ مس نہیں کر رہا اور اس فوٹیج کو پہلے لنڈن سے ایشو کروایا گیا ایک منپسند صحافی سے اس کے بعد ایک منپسند چینل پہ یہاں چلوایا گیا وہ آخری والی وہ جسے وائرل کر دو تو بھائی یہ پہلے والے چنگ کیوں نہیں دیتے ہو یہ دکھاؤ ہمیں کے کیمرے دروازے کے سامنے کیا ہوا آپ کے پاس ہے یہ فوٹیج یہ آپ کا پرائیویٹ فوٹو گئے وہ دیکھئے ابھی بھی آگے آگے جا رہا ہے وہ صرف آپ کو ایک جگہ پہ یہ لڑکا نظر نہیں آئے گا اور وہ جگہ ہے جہاں پر وہ وہیکل میں بیٹھ رہے ہیں صفدر صاحب وہ اس لیے کہ اس ٹائم اسی کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے کوئی اور کیمرہ نہیں اس لیے یہ نظر نہیں آ رہا ادروائز یہ کیمرہ مین ہر جگہ پر مجود ہے اچھا جی اب اس کی ایک اور آپ کو بات بتاتے ہیں کہ یہ ڈراما تھا کیا اب یہ ہوتا ہے اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلامباد میں جن کا یہ کہنا تھا کہ کیپٹن سفدر کی گرفتاری کے وقت نون لیگ اپنے کیمرہ مین کے ذریعے تمام تر معاملے کی ویڈیو بناتی رہی علاقی دیوالیا پنگ کے شکار افراد جمہوریت کے علم بردار نہیں ہو سکتے وزیر اطلاعات کا ٹوئٹ لکھا کہ قانون کے مفروروں کو قوم کی رہنمائی زیب نہیں دیتی مریم نواز غصے سے بھری ہوئی ہیں وہ کھلا ہٹ کا شکار ہیں ہم کرپشن کے خلاف جدو جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اقوام متحدہ کی پچھتر وین سالگیرہ پر صدر مملکت ڈاکٹر آرف الوی کا پیغام کہا اقوام متحدہ عالمی یک جہتی خیر سگالی اور دوستی کی فتح کی علامت ہے آرف الوی کا کشمیر میں فوجی محاصرہ اور غیر قانونی پابندیاں ختم کرانے کا مطالبہ بی ٹی ایم کا کل کوئٹا میں پاور شو ہوگا جلسہ گا کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں اس وقت نمائندہ سما مجیب اللہ جلسہ گا ایوب سیڈیم میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایوب بتائی گا مجیب بتائی گا اس وقت کیا صورتحال ہے سٹیڈیم میں تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں آج بلکل جی کوئٹا میں منعقد ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے تیاریاں جو ہے وہ اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اس وقت موجود ہوں کوئٹا کے ایوب سٹیڈیم میں فٹبال گراؤنڈ کے اندر یہاں پر جلسے کی تیاریاں ہیں جو کل منعقد ہونے والے جلسہ ہیں اس کی تیاریاں اوروچ پر پہنچ چکی ہیں جتنے بھی پی ڈی ایم میں شامل اپوزیشن جمعات ہیں ان کے جو پرچم ہیں وہ آویزہ کر دیے گئے ہیں اور اس وقت بھی کارکنان اور لیڈران کی ایک تعداد جو ہے وہ سٹیڈیم کے اندر موجود ہے اور اندرمات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جو کرسیاں لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ تاہل شروع نہیں ہو سکا تاہم اب کچھ دیر بعد بتایا جا رہا ہے کہ کرسیاں لگائی جائیں گی بتائیے جا رہا ہے کہ تقریباً تیس ہزار سے زیاد یہاں پر کرسیاں لگائی جائیں گی اور جو سٹیج ہے وہ اپر لیول پر سٹیج کا قیام کیا جائے گا جس میں جو لیڈران ہیں وہ تشریف فرما ہوں گے بتائیے جا رہا ہے کہ مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر وہ اپنے دس رکنی وفت کے ساتھ جو ہے وہ کوئٹا کے لیے نکل چکی ہے اس وقت بھی جلسہ گاہ سے متعلق جو ہے وہ سیاسی زور و شور پر یہاں پر جو انتظامات ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انتہائی ہائی الرٹ سیکیورٹی رکھی گئی ہے تقریباً بتائیے جا رہا ہے کہ چار ہزار سے زیاد پولیس ایف سی اور دیگر کانون نافذ کرنے والی داروں کے الکار اس جلسے گاہ کی سیکیورٹی پر تائینات رہیں گے ٹھیک ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ مجیب آگے بڑھتے ہیں اور ایک دفعہ پھر آپ کے لیے چلیں گے اسلامباد جہاں ہم آپ نے خصوصی شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت ہو گئی کراچی کی اوپر ٹیک اوور ہو گیا تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے اس پریس کانفرنس میں تین باتیں رکھنا چاہ رہا تھا یہ اور بہت سارے ہیں ان کے جرنلسٹ ان کے چینلز میں آپ کو یہ تمام پرنٹ آؤٹس دیتا ہوں جنہوں نے یہ تمام خبر کو ویدن آورز یہ پہلے سے سب آرکیسٹریٹڈ تھا یہ کیا تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک مریم سفدر صاحبہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں تب نہیں بولتی جب وہ نہیں بولتی ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی جھوٹ بولنے کی لیکن کیونکہ ان کی ایڈوکیشن پور ہے یہ میں مزاق میں یا سیاسی طور پر نہیں کہہ رہا ان کی ایڈوکیشن پور ہے اور وہ ہم نے میڈیکل کالج میں ان کی پرفارمنسیں دیکھ لیا ہوا ہے مارے پاس ٹرانسکرپٹس ہیں ان کے ان کی ایڈوکیشن پور ہے اس وجہ سے ان کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے ان کے برین کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے ڈراما بناتی ہیں وہ ڈراما جو ہے بہت جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے ابھی یہ تمام کراچی میں اورکیسٹریٹ کیا گیا کیمرے لگا کے اس کے بعد سکرپٹ کے تھوڑ رن کیا گیا سکرپٹ رن کرنے کے بعد کیا کہا گیا اپنے اداروں پہ ڈالا گیا اور اب ان سے کیونکہ یہ چلنی راہ بیانیا کل بلوچ سٹوڈنٹس کو استعمال کرنی کوشش کی آج کل ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی ہے ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ بتا اور آپ کو بتایا کہ کل بری ہو وہ ٹرسٹ ڈیڈ ہو وہ تمام چیزوں میں یہ سرٹیفائیڈ جھوٹی ہے نہ پوری زندگی عدالت میں کبھی ان کی گواہی کوئی لے گا اور اسلامی طور پر سماجی طور پر ویسٹ میں چلے جائے ادھر چلے جائے ایک بندہ جو فراد کے اوپر کرمینل ہو اور اس کو سزا ہو چکی اس کی کوئی گواہی ہے اس کی کوئی بات بھی نہیں مانے گا دوسرا بیانیا ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنا اور یہ معصوم ثابت کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ظاہری بات ہے پورے کا پورا جو ہے وہ فوکس پاکستان کی آرمی کو افواج کو ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان کے تمام اقتصادی اشاریے جو اوپر جا رہے ہیں ہم جو اوپر اٹھ رہے ہیں ہم کو دوبارہ دبا لیا جائے یہ دوسرا ایجنڈا ہے اور تیسرا ایجنڈا ظاہری بات ہے اس میں یہ خود بھی کمیٹڈ نہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ایک انقلابی بنا کے پیش کریں تو میں تیسرے ایجنڈے پر آخری دس سیکنڈ میں یہ بات کروں گا کہ اگر نواز شریف صاحب انقلابی ہے تو انقلابی ڈھر کے نہیں بھاگتے ہوتے واپس آئیں جیل فیس کریں اپنی سزا کے بعد عوام کے پاس جائیں کیونکہ وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے سب سے پہلے وہ خود آئین اور قانون پر عملداری کیوں نہیں کرتے انہیں ایک آئین اور قانون کے تحت عدلیہ نے سزا دی ہوئی ہے شروعات کریں آئیے آئین اور قانون کے اوپر عملداری کریں اپنی سزا بھگتے یہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ بیمار نہیں ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ انہیں انقلابی بنا کے پیش کر رہے ہیں گجرہ والا جلسہ کے بعد شیلہ رضا صاحبہ نے کہا ہم نے کراچی میں کوئی فضول تقریر نہیں کروائی تو کراچی میں ان کو فضول قرار دے دیا گیا تو اب یہ فیصلہ کر لیں کہ نواز شریف انقلابی ہے فالتو ماذا چاہتا ہوں ان کے لفظ تھے فالتو فضول نہیں تھا تو یہ انقلابی ہے یا فالتو ہے ایک تو یہ فیصلہ کر لیں نواز شریف صاحب اور دوسرا فیصلہ یہ کر لیں کہ انقلابی بننا ہے تو واپس آنا پڑنا ہے اور اگر آپ واپس نہ آئے تو آپ کو ایک بات تو پتا ہے جس کا نام عمران خان ہے جب وہ ایک بات کہہ دیتا ہے تو پھر وہ کام تو کر کے چھوڑتا ہے اب لے کے تو ہم نے آنا ہے آپ کو یہ بہو اب ہم نے یہی بسانی ہے یہ وہی بہو ہے جس کی چار آرمی چیفز کے ساتھ نہیں بنی چھے ڈی جی آئی ایس آئیز کے ساتھ نہیں بنی تین چیف جسٹسز کے ساتھ نہیں بنی نجم سیٹی صاحب کو انہوں نے مارک اٹھائی کروائی حامد میر صاحب اپنے زخم دکھاتے ہیں صحافت کے جب آپ ان سے کبھی بات کریں آج کچھ دوست ان کے اوپر ترس کھا رہے کو وجہ ہوگی ان کی بھی لیکن کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ انہیں کمپلیٹ اٹانومی چاہیے کرپشن کرنے کی جب تک تو بیٹھا ہے عمران خان اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ایزہ وزیراعظم جب تک بیٹھا ہے اللہ نے جس دن تک عمران خان کو زندگی دی ہوئی ہے اور وہ اس دھرتی پہ بیٹھا ہے آپ کو چیلنج ہے کرپشن اب آپ کو نہیں کرنے دیں گے ہم حکومت میں ہوں ہم حکومت میں نہ ہوں نہ ہی آپ کو حکومت میں آنے دیں گے اب نہ کرپشن کرنے دیں گے آپ کی صحیح جگہ اب جیلے ہیں اور آپ کی کرپشن کے کیس ٹیڈی انشاءاللہ یہ بریسٹر صاحب فارغ ہوتے ہیں اپنی وزارت سے تو ان کے ساتھ مل کے کتاب لکھوں گا تاکہ جو کرمنالوجی کی جہاں بھی ڈگریز ہو رہی ہیں وہاں پر آپ کی کرپشن کو ایک کیس ٹیڈی کے طور پر وہاں پر پڑھایا جائے بہت شکریہ جی دیکھئے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی سٹیٹ کیا اور میں دوبارہ سٹیٹ کر رہا ہوں یہ موامن خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ نے ملاحظہ کیا وزیر آزم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج میاں والی جائیں گے چاپری میں منی جیم کا سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ مقامی لوگوں سے خطاب بھی کریں گے وزیر آلہ عثمان بزدار اور اہم حکومتی شخصیات بھی وزیر آزم عمران خان کے ہمراہ ہوں گی عمران خان کیڈٹ کالج میں مقامی لوگوں سے خطاب کے ساتھ نمل یونیورسٹی کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے چاپری میں منی ڈیم کا سنگ بنیاد اور خٹک بیلٹ میں صاف پانی کے پہلے منصوبے کا افتتاح بھی وزیر آزم کے شیڈیول میں شامل ہے پانچ ارب روپے مالیت کے منصوبے سے ایک لاکھ افراد مستفید ہوں گے نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرکپوری نے پارٹی کی وارننگ کو نظر انداز کر دیا ایک بار پھر وزیر آلہ پنجاب سے ملاقات کی اور ان کی قیادتور اعتماد کا اظہار کیا شوکاز نوٹس کے پریشر میں آئے اور نہ ہی نون لیگی ارکان کے ناروں نے کام دکھایا مسلم لیگ نون کے دو ایم پی ایز کی ایک بار پھر وزیر آلہ پنجاب سے علیدہ علیدہ ملاقات میاں جلیل احمد شرکپوری وزیر آلہ سیکیٹریٹ پہنچے اور عثمان بزدار سے ون ٹو ون ملاقات کی جلیل شرکپوری نے پارٹی کیادت کی تنقید اور تنبیح نظر انداز کرتے ہوئے وزیر آلہ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا وزیر آلہ نے ان سے کہا کہ آپ قابل احترام ہیں اپوزیشن ارکان کے ناروہ سلوک پر دلی دکھ ہوا اس موقع پر نون لیگی ایم پی اے نے وزیر آلہ کا شکریہ ادا کیا عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سیاست میں شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اپوزیشن آگ سے کھیر رہی ہے بعد میں نون لیگ کے ایک اور ایم پی اے فیصل نیازی بھی وزیر آلہ سے ملے انہوں نے اپنے حلقے میں ترکیاتی منصوبوں سے متعلق بات چیت کی عثمان بزدار نے انہیں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا یو اے اور بہرین کے بعد اب سودان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے پر اتفاق کر لیا صدر ڈرمپ کے مطابق سودانی قیادت اور اسرائیلی وزیر آزم سے فون پر گفتگو ہوئی جس کے بعد ڈرمپ نے سودان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا اسرائیلی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے علاقہی سطح پر تبدیل ہی آئی اور آپ کو بتائیں کہ پشاور میں بی آٹی سرویس ایک ماہ آٹھ دن تاتھل کے بعد بحال کر دی گئی ہے بسیں صبح چھ بجے سے رات دس بجے تک چلائی جائیں گی پشاور سے عبدالرحمن کی رپورٹ دیکھئے پشاور بی آٹی میں آتش زدگی کے چار واقعات کے بعد سولہ ستمبر کو سرویس بند کر دی گئی گولڈن ڈریگن کمنی ساختہ بسوں کے انجینئر نے تقنیقی خرابی دور کر دی کرنٹ کنٹرولر کیپیسٹر تبدیل کر دیے گئے اور سرویس کا صبح چھ سے رات دس بجے تک پاقاعدہ آغاز کر دیا گیا جو مسائل تھے ان کو دور کر لیا گیا ہے جو کنٹرولر کیپیسٹر کی کپیسٹی انہینس کر دی گئی ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی تقنیقی فیلحال تو پر فالٹ نہیں ہے بی آر ٹی کی اٹھارہ میٹر میں ایک سو پچیس اور بارہ میٹر بسوں میں بی ایک وقت ہچتر مسافر سفر کر سکتے ہیں شہریوں نے بی آر ٹی کی بحالی پر سکھ کا سانس لیا بہت زیادہ مشکلات تھی اس کی وجہ سے بہت ہمارا ٹائم زیادہ تین دن چار چار گھنٹیں ہمیں زیادہ لگ جاتے جب سے یہ شروع ہوا ہے ٹرانس پشاور انتظامیہ کے مطابق ٹریک پر ایک سو اٹھائیس بسیں روا دوا ہیں مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایس سو پیس پر سختی سے عمل کریں کیمرامین اسد علی کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور احتساب کے شکنجے کی بات کریں تو احتساب عدالت میں پی ایس سو میں تائیس ارب روپے کی کرپشن کے ریفرنس کی سمات ہوئی اور نیاب کی تاریخ میں سب سے بڑی پلی بارگین کی ترخواست منظور کر لی گئی ملزم ایک ارب انتیس کروڑ سے زائد کی رقم واپس دینے کو تیار ہو گیا ہے احتساب عدالت میں پی ایس سو میں تائیس ارب روپے کی کرپشن کے ریفرنس کی سمات کی اور نیاب کی تاریخ میں سب سے بڑی پلی بارگین ہوئی جس کے اندر ملزم ایک ارب انتیس کروڑ سے زائد کی رقم واپس دینے کو تیار ہو گیا نیوز بلٹن سے فی الحال اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی سما.tv اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما